پرنس پاکستان ایسی کئی لازوال دستانوں سے بھرا پڑا ہے جس میں اس ملک کے جوانوں نے اپنے ملک کی آہو بکا کے لیے نہ صرف جانے لیں بلکہ اپنی جانوں کے نظرانے بھی بیش کیے کچھ شہید ہوئے اور کچھ غازی بن کر لوٹے اور کیپٹن کاشف بھی انی میں سے ایک تھے کیپٹن کاشف جس نے اپنی پوسٹ پر حملہ آور ہونے والے دھائی سو بھارتی فوجیوں میں سے اکیلے اٹھارہ بھارتی فوجیوں کو اپنی مشین گن سے بھون ڈالا اور باقی بھارتی فوجی اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر واپس بھاگ کھڑے ہوئے حالانکہ ان بھارتی فوجیوں کا پلٹون آفیسر ان کو گندی گندی گالیاں دیتا رہا اور پکڑ پکڑ کر کہتا رہا کہ مقابلہ کرو لیکن کچھ ہی دیر بعد تک وہاں کوئی بھی بھارتی فوجی نظر تک نہیں آیا ہم نے جب ان پر فائر کھولا تو اس موقع پر دشمن کے انیس جوان ہلاک ہوئے اور جب وہ بھاگ رہے تھے ہم ان پر فائر کر رہے تھے تو وہ چیخ رہے تھے اور اس چیخ نے چلانے کے دوران ان کا ایک آفیسر تھا جو ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا لیکن اس کی تمام کوششیں ان کو روکنے کی کام ناکام ہوئیں اور وہ اپنے ہتھیات جو کہ ہم لوگ بعد میں اٹھا کے لائے کیپٹن کاشف چار دن تک وائلس پر انڈین آرمی کو دہائی دیتے رہے کہ خدا کے لیے اپنی لاشیں تو واپس لے جاؤ لیکن در کے مارے بھارتی فوجی اپنی لاشیں لینے بھی واپس نہیں آئے اور نہ ہی وہ انڈین آفیسر نظر آیا جو اپنے سولجرز کو گالیاں دے رہا تھا کہ بھاگو مت واپس مڑ کر مقابلہ کرو پھر انیس مئی انیس سو نینانوے کے دن صبح پانچ بجے دو سو پچاس بھارتی فوجیوں نے ایک پاکستانی چیک پوسٹ پر حملہ کیا اور اس چیک پوسٹ کے اندر پاکستان کے صرف چودہ سولجرز موجود تھے جو ان دو سو پچاس بھارتی فوجیوں کی موت کا سامان لیے بیٹھے تھے یہ بھارتی فوجی شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہے یہ جس سم چل پڑے ہیں وہاں موت کے سوا اور کچھ بھی نہیں اور ایسا ہی ہوا ابھی یہ دو سو پچاس بھارتی سورما پاکستانی چیک پوسٹ کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے اور ایسے نہیں بھاگے بلکہ اپنی رائفلز اپنے ملٹری بیگز اور اپنے اٹھالیس ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگے جو کہ اس چیک پوسٹ پر موجود چودہ پاکستانی سولجرز نے ایک جھٹکے میں مار گرائے فرنس ان پاکستانی سولجرز کی بندوقوں اور مشین گنز سے گولیاں نہیں بلکہ آگ برس رہی تھی اور اس آگ نے اٹھالیس فوجیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا انڈیا نارمی اپنے اٹھالیس فوجی مروانے کے بعد بھی باز نہ آئی اس حملے کے ٹھیک دو دن بعد انڈیا نارمی کے نوے سولجرز نے اسی پاکستانی چیک پوسٹ کے ساتھ موجود دوسری چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا کیپٹن کاشف کے مطابق یہ اپنے تین جوانوں کے ساتھ ان انڈیا سولجرز کی پچھلی سم اپنی مشین گن لے کر اترے اس کے بعد انہوں نے اپنی اس پاکستانی پوسٹ کے ساتھ کوارڈینیشن کی اور اوپر جانے والی فوجیوں پر اپنی مشین گن سے فائر کھول دیا فائر کا کھلنا ہی تھا کہ انڈیا فوجیوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس چیخ نے چلانے کے دوران انڈیا آرمی کا ایک آفیسر ان بھاگتے سولجرز کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور ان کو گالیاں دے کر واپس بلانے کی کوشش کرتا رہا لیکن دوسری مرتبہ پھر یہ انڈیا سولجرز سرپٹ بھاگ کھڑے ہوئے اوپر سے پاکستانی چیک پوسٹ پر موجود سولجرز ان بھارتی فوجیوں پر گولیاں برسا رہے تھے اور نیچے سے کیپٹن کاشف اور ان کے ساتھی مشین گن سے ان بھارتی فوجیوں پر آگ برسا رہے تھے کیپٹن کاشف نے اپنی مشین گن سے اٹھارہ بھارتی فوجی مار گرائے فرنس کیپٹن کاشف کہتے ہیں کہ ان بھارتی فوجیوں کی لاشیں کئی دن تک اس چیک پوسٹ کے آگے پڑی رہیں حتیٰ کہ ان لاشوں سے بو آنے لگ گئی لیکن کوئی بھی انڈیا سولجر اپنے ساتھیوں کی لاشیں لینے نہیں آیا میں نے اپنے کمانڈر سے اجازت مانگی کہ میں انڈیا چیک پوسٹ پر رابطہ کر کے انہیں اطلاع دیتا ہوں کہ وہ اپنے سولجر کی لاشیں واپس لے جا سکتے ہیں اگر وہ اپنے چار افراد کی نفری بھیجتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی چیک پوسٹ کی طرف پشکدمی نہیں کرتا تو ہم فائر نہیں کریں گے کیپٹن کاشف تین دن تک انڈیا آرمی کی چیک پوسٹ پر وائرلس سے اطلاع دیتے رہے کہ اپنے سولجر کی لاشیں واپس لے جاؤ آخر کار چوتھے دن رات کے وقت اندھیرے میں انڈیا سولجرز ٹارچ کی لائٹ لگا کر آتے اور اپنے ساتھیوں کی لاشیں واپس لے جاتے اور بعد میں یہ جو انیس لاشیں تھی یہ سات دن تک ہماری پوسٹ کے ساتھ سامنے پڑی رہی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان سے وہ گل سڑنے لگ پڑی اور ان سے بدبو آنے لگ پڑی لگاتار یہ میسج ان کو دینے کے بعد بھی وہ باڈیز اٹھانے نہیں ہے چوتھے دن وہ جو ہیں درتے ہوئے آئے اور ایک ایک کر کے تورچز رات کو آن کر کے آئے تھے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ وہ باڈیز اٹھانے آ رہے ہیں اور اس کے بعد ان بھارتی فوجیوں میں اتنی جورت نہ ہوئی کہ پاکستانی چیک پوسٹ پر حملہ کرتے پاکستان آرمی کے صرف اور صرف چودہ سولجرز انڈیا آرمی کے دھائی سو فوجیوں پر بھاری پڑ گئے اور بنا اپنا جانی نقصان کیے کئی بھارتی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کی رائفلز ملٹری بیگز اور وہ تمام سامان جو انڈیا سولجرز بھاگتے وقت چھوڑ گئے پاکستان آرمی نے اپنی حراست میں لے لیا فرنز میری پچھلی ویڈیو کارگل کے ایک ایسے ہی ہیرو حوالدار فیروز خان کے بارے میں تھی جو اکیلہ انڈیا آرمی کی چیک پوسٹ میں گز گیا جس نے اکیلے اتنے بھارتی فوجی کٹے کہ وہاں موجود برست بھی خون سے لال ہو گئی فرنز اگر آپ حوالدار فیروز خان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ٹاپ رائٹ کارنر پر آئی بٹن پر کلک کریں فرنز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کارگل کے ایسے عظیم ہیروز کے بارے میں مزید جاننے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ